نیشنل ہیلت آٹورٹی کے سی او اور کوبین چیف ڈاکٹر آریس سرمہ ہمارے ساتھ ہیں سر آپ کے دوار آئیشمان کیا یوجنا ہے اس کے دوار؟ دیکھیں ایسا ہے کہ آئیشمان بھارت کے جو لابارتی ہیں ان لابارتیوں کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک پی وی سی کا کارڈ دے ان کو ہر ایک لابارتی کو جس سے اس کو یہ پتہ چل سکے کہ وہ بستتہ یوجنا میں شامل ہے یا کہ نہیں ابھی ورطوان میں ان کے پاس کوئی ٹوکن نہ رہنے کے قارن جب وہ ہسپی جاتے ہیں تو پھر وہاں نام کھوج نے لگتے ہیں کہ بھئی آپ کا نام ہے کی نہیں آپ پاس تم میں ہیں اور کون کس کو پورت ہے وہاں پہ پوری لسٹ میں نام کھوج نے کی اور جب آدمی کا کوئی بیمار ہوتا ہے اس وقت اس کی پرائیوٹی نام کھوجنا نہیں ہوتی ہے کارڈ بنوانا نہیں ہوتی ہے اس کی پرائیوٹی ہوتی ہے کہ ہوسپیل میں علاج کروانا تو ویسی استطعی میں علاج کروانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے سے اگر اس کے پاس کارڈ رہے گا تو وہ آرام سے جا کر کے اپنا علاج کروا سکے گا اور اس کو ایک confidence ہوگا گریب آدمی کو یہ بہت ضروری ہے کسی بھی formal system میں جانے کے پہلے کہ اس کو ایک confidence ہو کہ بھائی میں اس کا حق دار ہوں تو یہ حق داری دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو empower کریں تو یہ کارڈ دینے کا جو بیچار ہے اور وہ pvc کارڈ ہے جس سے تھوڑا سا وہ reliable ہوگا durable ہوگا اور اس کا ویچار یہی ہے کہ اس کو ایک پرکار سے awareness کرائی جائے اب تک کتنے کارڈ بنے ہوں گے سر اور کیسے یہ ٹیم جو ہے گھر گھر پہنچ رہے ہیں دیکھیں کارڈ تو پہلے سے بن رہے ہیں اور کارڈ نہیں تھے بیسکلی کاغج پر پرنٹ کر کے دیتے تھے ہم لوگوں نے لیا ہے کہ کاغج میں پرنٹ کرنے میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی مان لیے اس کی جھوڑی میں پانی گرا اور پانی چلا گیا تو خراب ہو جائے گا نسٹ ہو جائے گا تو ایک پی وی سی کا کارڈ جس کی قیمت زیادہ نہیں ہوتی ہے اسی کو ہم لوگوں نے اور فری میں دینے کا فیصلہ کیا ہے تو جو ایجنسی ہے اس کو ہم بیس روپیہ دے رہے ہیں جو ہمارا کامن سرویس سینٹر ہے یا یو ٹی آئی کی ایک ایجنسی ہے لیکن ان کا کام یہ رہے گا کہ نام خوجلا نام اس کو ویریفائی کروانا اس کے بعد اس کو کارڈ بنانا پرنٹ کر کے دینا اور دینے کے بعد جب دے دیں گے اس کو جو بیسکلی بائیومیٹرک آثنٹیکیسن جب اس کا ہوگا ویقتی کا اس کو کارڈ ڈیلیور جب ہو جائے گا تب ہم اس ایجنسی کو پیسہ دیں گے ایک پرکار سے ویقتی کو کارڈ فری میں ملے گا اور یہ ساری جو اسٹیٹ ہیلت ایجنسیز ہیں ہمارے راجیوں کی وہ اس کام کو چلا رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں ہم لوگوں نے جنولی سے لے کے اب تک قریب سوا کروڑ کارڈ لوگوں کی بیچ میں ان کے بنائے ہیں اس کے بعد بیترن کا کارک رہم اب چالو ہوگا کچھ ریکارڈ بھی بنے ہیں سر اس بیچ میں ایک دن میں ایک اچھا خاصا کارڈ بنانے کی ہاں بلکل بلکل آٹھ لاکھ کے لگوار کارڈ ہم نے بنایا ایک دن میں جس میں چھتیز گرڈ نے فور ایکزامبل بہت اچھا کام کیا کئی راجیوں نے اچھا کام کیا ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں لوگ ایک پرکار سے وولنٹری سپیرٹ لوگوں میں جاگ گئی ہے ہم لوگوں کے کارڈ بنائیں ان کو ہم کارڈ دیں اور ان کو ایک ایمپاور کریں تو بہت سے لوگ شامل ہو گئے ہیں لوگ جاتے تھے تیس روپیہ دیتے تھے اب پروپلم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی گریب آدمی کو کوئی جرورت نہیں ہے تو تیس روپیہ دینے کے لیے کہہ کے لیے جائیں وہاں پر یہ جنرل مانسکتہ رہتی ہے لیکن جب جرورت پڑتی ہے تو اس سمیں اس کو لگتا ہے کہ تیس روپیہ دے کے بنوا لیتے تو اچھا رہتا تو ہم لوگوں نے یہ سمسیاں کے سوازان اس لیے کر دیا کہ آپ کچھ پیسہ مت دیجئے آپ کےول جائیے وہاں پر جا کر کے اپنا کارڈ میں اس کا لسٹ بگرے میں نام دیکھ کر کے اپنا سنشت کر لیجئے اور کارڈ بنوا لیجئے اب بنوا لیجئے کے بعد آپ کو ڈلیور ہو جائے گا تو آپ کو جانا بھی نہیں پڑے گا ہمارے جو ہیں جو بھی کومن سرویس سینٹر کے لوگ ہیں سیوہ کندروں کے لوگ ہیں وہ جا جا کر کے گھر گھر میں کارڈ بنا رہے ہیں جو ہماری سٹیٹ ہیلت ایجنسیز ہیں ان کے ان کی مدد سے اور اس کا اوڈیش یہی ہے کہ ہم گریبوں سے آؤٹ او پاکٹ جو ایکسپنیچر ان کا ہوتا ہے اس کو ہم کم کر سکیں اس کو ہم ختم کر سکیں اس سے کہ ہیلت ایز ایک کٹیسٹروفی نہیں ہو پریواروں بہت دو شکر ہم سے بات کرنے کے لئے نئے دلی سے پریمل کمار اینڈی ٹیو انڈیا